اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگوں نے ایک اللہ تعالیٰ کا نام یا عزیزو ضرور سنا ہوگا کیا آپ لوگ یا عزیزو پڑھنے کی فضیلتوں کے بارے میں جانتے ہیں زیادہ تل لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی فضیلتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس نام کو پڑھنے کی چار الگ الگ فضیلتیں بتانے والے ہیں جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا یہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے اس سے بگڑے کام بنتے ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں بیماریاں سے شفا ملتی ہیں لیکن اس وظیفے کو اگر آپ لوگ طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی تمام پریشانیاں اور تمام مصیبتوں کو تو اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما اور اے اللہ ان لوگوں کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں یا عزیزو سات بار پڑھنے کی فضیلت تو پیارے دوستو جب بھی آپ لوگوں کو کوئی مصیبت آئے اچانک سے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ لوگ سب کو چھوڑ دیجئے اور دل ہی دل میں اپنی انگلیوں پر سات مرتبہ ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھ لیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ ابھی بڑھ کے دیکھیں آپ لوگوں کی پریشانی فوراں ٹل جائے گی اس نام کو آپ لوگ یاد کر لیجئے جب بھی مصیبت آئے تو آپ لوگ کچھ مت کیجئے صرف اس اللہ تبارک وطالہ کے نام کا ورد کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی پریشانی بھی ٹل جائے گی اور آپ لوگوں کو سکن بھی ملے گا آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں یا عزیزو صبح اور شام گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے کے فائدے تو پیارے دوستو جو شخص بھی صبح کو گیارہ مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو گیارہ مرتبہ پڑھے گا اور اسی طریقے سے رات کو سوتے وقت یا عزیزو یا عزیزو گیارہ مرتبہ پڑھ لے گا اور اول و آخر تین تین مرتبہ درودے پاک پڑھے گا یعنی کہ تین بار شروع میں درودے پاک اور تین بار آخر میں درودے پاک اس وضیفے کو کرنے کے بعد جو بھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ اس شخص کی ہر دعا اللہ تبارک وطالہ قبول فرمالے گا محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں تیتیس مرتبہ رات کو سوتے وقت یا عزیزو پڑھنے کے فائدے یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو بھی وظیفے بتا رہا ہوں ان کے اول و آخر میں آپ لوگوں کو تین تین مرتبہ درودے پاک پڑھ لینا ہے یعنی تین بار شروع میں اور تین بار آخر میں اس کے درمیان میں آپ لوگوں کو اس نام کا ورد کرنا ہے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے تیتیس مرتبہ یا عزیزو پڑھنے کے فائدے تو پیارے دوستو آپ لوگ رات کو سوتے وقت ہے تیتیس مرتبہ صرف یا عزیزو یا عزیزو پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر کے رات کو سو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ نہ ہی آپ لوگوں کو کسی طریقے کے ڈرابنے خواب آئیں گے اور اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے آپ لوگ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے اس سے بہتر چیز کیا ہے تیتیس مرتبہ پڑھنے میں کتنا سا وقت لگے گا تو آپ لوگ معمول بنا لیجئے روزانہ سوتے وقت ہے تیتیس مرتبہ یا عزیزو پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر کے سویا کرو اس سے آپ لوگ ہر پریشانی سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ تبارک وطالہ آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ اور اپنے سینے پر دم کر لیا کرے گا یہ وظیفہ آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ شخص ہر طریقے کی بیماری سے محفوظ رہے گا اس وظیفے کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے اگر کوئی شخص لا علاج بیمار ہے یعنی کہ دبائییں اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں اور وہ شخص اس وظیفے کو روزانہ کر لے تو سات دن میں اللہ تبارک وطالہ اس کو ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے اس سے بہتر چیز آپ لوگوں کو اور دہاں ملے گی آج کے محول میں آئیے اب ہم لوگ جان لیتے ہیں یا عزیزو دو سو گیارہ مرتبہ یعنی ٹو ہنڈرڈ الیون ٹائم سات دن تک لگاتار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ لوگ روزانہ دو سو گیارہ مرتبہ یا عزیزو یا عزیزو پڑھیں اور سات دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر کوئی کرزدار انسان اس وزیفے کو سات دن تک کر لے تو اللہ تبارک وطالہ اس شخص کی ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا یعنی کہ اس شخص کا کرزہ ادا ہو جائے گا اور اس کے گھر میں بے شمار برکت ہوگی یہ کچھ وزیفے تھے یا عزیزو پڑھنے کے جن کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں آپ لوگ ان میں سے جو چاہیں وہ وزیفہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ سارے چاہیں تو سارے وزیفے بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دبنے نہیں دیں گے یہ اللہ کے نام کا وزیفہ ہے اگر آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے تو جس نے بھی اس عمل کو کیا اور اللہ کے نام کا ورد کیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے کہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی کم سے کم دن بھر میں آج یہی ایک نیک کام کرلو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتا اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغ گوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا ہے اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی